سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دیگر شہروں کی طرح لودھرہ میں بھی خات کا بہران سر اٹھا چکا ہے دیپٹی کمیشنر لودھرہ کیپٹن ریٹائر شویب علی ہمارے بیورو چیف حسنہ انشاء سے خات بہران سے متعلق گفتگو کر رہی ہے مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں جی بتائیے گا حسنہ انشاء کیا تفصیلات ہیں جی میں اس وقت دیپٹی کمیشنر لودھرہ شویب علی صاحب کے ساتھ ہوں خات بہران کا بہت شور ہے تو ڈی سی صاحب نے نیا حکم جاری کیا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکم جاری کیا اور یوسی کے لیے اور کسانوں کے لیے کیا سہولیات دی ہیں جی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ایک تو کلیر لی بتا رہا ہوں کہ یہ جو خات کا یوریا کا بہران ہے یہ ایک نیشنل کرائیسز ہے لیکن گورنمنٹ آف پنجاب اور سپیشلی دسٹرک لو درہ جو گورنمنٹ ہے لو درہ وہ فل ایکٹیو ہے اور ہم اس چیز کو ریزولف کرنے کے لیے ہم نے پوری اپنی پلاننگ ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کو موبلائز اور مطلب اپنی چیزیں ارگنائز اچھے طریقے سے کیوئی ہیں جو ٹوٹل ڈسٹرک لو درہ کی ریقوائرمنٹ ہے وہ کئی تقریباً ساڑھے آٹھ لاکھ بوری یوریا کی ہے اس سیزن میں اور ابھی تقریباً ہمارے پاس ساڑھے چھے لاکھ بوری آ چکی ہے اور وہ کسانوں تک ہم نے دی بھی ہے ابھی پیک سیزن ہے اور ہماری جو ریقوائرمنٹ ہے وہ ہم نے میٹ کرنے کے لیے ایک نئی ایس او پیس بنائی ہے کیونکہ کل بھی میرے پاس کسان اتحاد والے آئے تھے اور ہم لوگ بیٹھے تھے اور ان کی ریقوائرمنٹ دیکھتے ہوئے ہم نے سیل پوائنٹس انکریز کی ہیں یوسی لیول پہ ملٹیپل سیل پوائنٹس لگائے ہیں اور اپنا ریونیو سٹاف اور ایگری کلچر کا سٹاف جو ہے وہ اردر ڈپیوٹ کیا ہے اور ہم جتنی بھی یوریا سیل آؤٹ ہو رہا ہے وہ انشور کر رہے ہیں کہ فارمرز کو دیں اس کے علاوہ ہم نے کسان اتحاد کے ممبرز بھی ان پوائنٹس پہ انہیں کہا ہے وہ ہمیں دیں کہ ہم ساتھ اپنی ٹیموں کے بٹھائیں کہ ہم انشور کر سکیں کہ یوریا یہ فارمرز کے پاس جائے اور یہ بلیک میں نہ بکے ایک اور انسٹرکشن بہت کلیر کٹ دی ہے کہ جو بھی خاد ہے جو بھی یوریا ہے وہ اگر کوشش ہماری یہ ہے کہ کسی کی سٹور میں نہ جائے یہ اتار کے بیچیں کہ اس کی کوئی سٹاک نہ کر سکے اور کوئی بیچ نہ سکے تو ہماری کوشش تو یہ ہے صرف میری عوام سے ریکویسٹ ہوگی ایک تو یہ پینک بائنگ فارمرز نہ کریں کمی نہیں ہے ڈیلی کی ہماری جو سپلائے ہے وہ اچھی بلی یوریا کی آ رہی ہے ابھی بھی بیلنس ٹرک ہمارا ڈسٹرک میں ٹین تھاؤسنڈ اباؤف پڑا ہوئے اور یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈیلی کا ہمارے پر پنڈہ سو دو ہزار بیگ آ بھی رہا اور اتنی ہماری ریکوارمنٹ ہے جو فارمرز کے پاس جا رہا ہے ریکویسٹ یہ اگر کوئی مسئلہ ہو ہمارے ڈسٹرک کنٹرول روم اسٹابلش ہے اس کا نمبر بھی نائن ٹو ڈبل زیرو وان ایٹ وان ہے کوئی بھی کمپلین ہو وہاں پر ریجسٹر کریں اس کے علاوہ ہمارا ریونیو کاملہ اگری کلچر کاملہ یہ جو پچپن نئے سیل پوائنٹس ہیں اس میں بھی بیٹھا ہوگا آپ کو یو سی وائز ہم ایڈویٹائز بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ثرو اور اخباروں کے ثرو آج سے اورگنائز طریقے سے آپ لوگوں کو انفارم بھی ہو جائے گا صرف ریکویسٹ یہ ہے پینک پائنگ نہ کریں آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق خاد ڈیپ خاد یوریا یہ جو پچپن نئے سیل پوائنٹس ہیں اس میں بھی بیٹھا ہوگا آپ کو یو سی وائز ہم ایڈویٹائز بھی کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ثرو اور اخباروں کے ثرو آج سے اورگنائز طریقے سے آپ لوگوں کو انفارم بھی ہو جائے گا صرف ریکویسٹ یہ ہے پینک پائنگ نہ کریں آپ کو آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق خاد ڈیپ خاد یوریا جو سرکاری ریٹس نوٹیفائیڈ ہیں اس کے مطابق میں لیں گے شکریہ شکریہ جس سے فرما رہے تھے کہ ہم نے اپنا مکمل ڈسٹک کی جو انتظامیہ ہے کسان کے لئے کسانی کے لئے کر رہے ہیں کام اور یوسی لیول پہ ہی کسان کو اور کسان اتحاد کے جو لوگ ہیں ان کو بھی ہم نے کمیٹی کا میمبر بنایا ہے اور کسانیہ پیدا کر رہے ہیں ہمارے پاس وافر مقدار میں خواہد ہے جو یہ فارمر نہیں ہیں لوگ وہ پریشانیہ پیدا کر رہے ہیں حسنین شاہ میٹرو وان نیوز لوترا خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہو اب رکھ کریں گے اکارہ کا آپ کو بتائیں کہ اکارہ کے علاقے دپالپور ٹی ایچ کیو اسپتال میں کرونا الاؤنس نہ ملنے پر لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پارہ ہائی ہو گیا خواتین ملازمین نے احتجاجی طور پر شہریوں کو کرونا کی بوسٹر ڈوز نہ لگانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا لیڈی ہیلتھ ورکرز ایسوسیشن کی تحصیل صدر شمی مارا کا کہنا ہے کہ پنجاب بھر میں زلہ بھر میں کرونا الاؤنس جاری کر دیے گئے ہیں ہم نے فرنٹ لائن پر یہ جنگ لڑی ہے مگر محکمہ صحت کی انتظامیہ نے ہمارے فرنڈز روک رکھے ہیں جو مناسب عمل نہیں ہے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر ان کے سابقہ الاؤنس جاری نہ کیے گئے تو آئندہ بوسٹر ڈوز کیمپین میں حصہ نہیں لیں گے پاکستان پیپلز پارٹی زلہ بھکر کے زیرے اعتمام پیپلز سیکیٹریٹ بھکر سے کسانوں کے حق میں اعتجاجی ریلی نکالی گئی جس کی صدارہ زلہ صدر بھکر پاکستان پیپلز پارٹی اجاز علی شہانی نے کی جبکہ محسن حسن علی صدر پنجاب پیپلز یوت اورگرانزیشن نے خصوصی طور پر ریلی میں شرکت کی وزید دیکھتے ہیں بھکر سے نمائندہ میٹو ون نیوز اعتمام یاسین کھوکر کے اس ریپورٹ میں آدھ کی عدم دستیابی اور بلیک مارکیٹنگ کے حوالے سے پیپلز سیکیٹریٹ بھکر سے زلہ صدر اجاز علی خان شہاری کی زیرے صدارت اعتجاجی ریلی نکالی گئی اعتجاجی ریلی پیپلز سیکیٹریٹ بھکر سے ہوتے ہوئے پیل بھارٹے کے قریب اختدام پذیر ہوئی جس میں کثیر تعداد میں پیپلز پارٹی کے جیالے نے شرکت کی خصوصی طور پر لاہور سے محسن حسن صدر پیپلز یوت آرگنیزیشن پنجاب نے خصوصی طور پر ریلی میں شرکت کی دیگر کارکونہ میں ملازم اسین روڈی خیل راشد لطیف ایڈوکیٹ سمیت کسانوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اعتجاجی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے زلے صدر پاکستان پیپلز پارٹی اجاز علی شہانی محسن حسن صدر پیپلز یوت آرگنیزیشن پنجاب کا کہنا تھا پیخان صاحب نے پچھلے تین سال میں لوگوں کو سوائے بھوک افلاس اور بیروزگاری کے کچھ نہیں دیا ہمارا مقصد چیرمین کی کال پر اعتجاج کرنا تھا کسانوں کے حق میں ریلی نکالنے تھی کہ جو ڈیزل کی قیمتیں ہیں پٹرول کی قیمتیں ہیں خاد کی قیمتیں ہیں اور جس طرح کسان کو خاد کی دستیابی بالکل نہیں ہے ادھر پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں کسی جگہ پہ نہیں ہے خاد کی جو قیمتیں ہیں دی اے پی کی جو قیمت ہے اس وقت اگر بلیک میں ملتی بھی ہے کسی کو تو وہ نو زار ساڑھے آٹھ زار کی مل رہی ہے یوریا جو ہے وہ پچی سو تین زار کی بجائے پینتی سو میں مل رہی ہے ہم پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے پیپلز پارٹی کے جو مقامی قیادت ہے پیپلز پارٹی کا جو جہلہ ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑا ہے عوام کے حق کے لیے ہم عواز نکالتے رہیں گے اور عوام کے حقوقی جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی چیرمن بلاول بھٹو کی قیادت میں اگلے علیہ والے لیکشن میں اقتدار میں آئے گی اور عام آدمی کی زندگی کو آرام دے کرے گی ایک جو مہنگائی ہے کمر توڑ مہنگائی ہے اور کاشتکار جو ہے وہ پستہ جا رہا ہے خاد نہیں بلتی گندب کی دوسری جو خاد ہے برکل اس طرح بران پھر رہے ہیں لوگ کتاروں میں لگے ہوئے ہیں کوئی بندہ بھی پوچھنے والا نہیں ہے اور یہاں سے ساری خاد جو ہے وہ صوبہ سرات کو بیجی جا رہی ہے اس طرح گندب کی خاد نہ ملنے کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوگی اس عمران حکومت سے ہر بندہ چانگ ہے اور اس حکومت نے جو مہنگائی کا توفان کھڑا کیا ہے ڈیزر پٹرول کی قیمتیں اور اسی طرح خاد کی جو بران ہے اس سے جو ملک کو جو نقصان ہونے والا ہے پہلے چینی کا بران بھی اسی حکومت کی ناہلی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے کسانوں کے اہم ایشو پر پیپس پارٹی کی طرف سے احتجاجی ریلی کا انعقاد خوش آئند ہے سعادی کامرمین کے ساتھ غلام یاسین خوکر میٹرو ون نیوز بھکر عارف والا کے رہائشی محنت کش کو مزدوری کی بجائے موت نے گلے لگا لیا فیصلباد مزدوری کے لیے جانے والے محنت کش کے ڈاکوں کی فائرنگ سے جابہا کھونے پر گھر میں کوہرام مچ گیا فیصلباد کے علاقے میں ڈاکوں کے فائرنگ سے عمران نامی نوجوان قتل نواہی گاؤں کا رہائشی محمد عمران مزدوری کی غرص سے فیصلباد کے علاقے کھڑیہ والا میں گیا مزدوری تو نہ مل سکی مگر موت نے گلے لگا لیا عمران اپنی رہائش پر جا رہا تھا کہ ڈاکوں نے فائرنگ کر دی جس سے عمران کو اسپتال منتقل کیا گیا مگر وہ جامبر نہ ہو سکا پولس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ہجرہ شاہ مقیم میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے سے مکان کی چھت اڑ گئی ہے حاصلے میں پانچ افراد جلس کا زخمی ہو گئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ہجرہ شاہ مقیم کے محلہ عیدگاہ میں محنت کش محمد امین کے گھر پانچ افراد ایک کبرے میں سو رہتے خاتون نے چولا جلایا تو گیس لیکیج کے باعث زوردار دھماکہ ہوا جس سے چھت اڑ گئی اور آگ بڑک اٹھی دھماکی کے نتیجے میں گھر کے پانچ افراد زخمی ہو گئے واقعے کی اطلاع پر ریسکیو رزاکارو نے موقع پر پہنچ کر تمام زخمیوں کو ٹی ایچ کیو ہسپتال منتقل کر دیا پانچ لاکھ سے زائد افراد کی آبادی پر مشتمل تحصیل کمالیہ پاکستان کانو کا شہر ہے جہاں لوگ لاری اڈے جیسی بنیادی سہولت سے ہی محروم ہیں مزید دیکھتے ہیں اپنے نمائندے محمد محبوب شبیر کی یہ رپورٹ پاکستان کو بنے ہوئے چوہتر سال بیٹھ گئے مگر تحصیل کمالیہ میں شہریوں کی بنیادی سہولت لاری اڈے ہی نہ بن سکا پانچ لاکھ افراد کی آبادی پر مشتمل کمالیہ شہر لاری اڈے کی بنیادی سہولت سے تاحل محروم ہیں عوام کے ٹیکسس سے دو کروڑ روپے کی خطی رقم سے نو کنال چھ برلہ لاری اڈے کے حصول کے لیے تین سال قبل زمین خریدی گئی اور چالیس لاکھ روپے کی رقم سے تعمیر شروع کی گئی اور چالیس لاکھ میں بھی صرف ایک ہی کمرہ تعمیر کیا جا سکا کمالیہ میں جنرل بس ٹینڈ جیسی بنیادی سہولت موجود نہیں ہے یہاں پہ کروڑ روپے کی لاغت سے ساڑھے تین چار سال پہلے یہ جگہ خریدی گئی اور اس کو فعل نہیں کیا جا سکا اگر اس کو فعل کر دیا جائے جنرل بس ٹینڈ یہاں پہ آپریشنل ہو جائے تو لوگوں کو یہ شدید عذیت اور پریشانی سے نجات مل سکتی ہے ہماری ارباب اقتدار سے اپیل ہے کہ اس کو فل فور فعل کر دیں تاکہ شہری اس پریشانی سے افریت سے نکل سکیں یہ کمالیہ بدقسمت تحصیل ہے جہاں پر جنرل بس ٹینڈ کی سہولت موجود نہیں ہے لاکھوں روپے سالانہ جو ہے پارکنگ ٹیکس جو ہے وصول کیا جاتا ہے لیکن پرائیویٹ اڈوں کی جو ہے چاندی ہو رہی ہے وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں سواریوں کو اور پرسنجرز کو شہری مشکلات کا بھی اشکار ہے تو میری ارباب اقتیار سے یہ اپیل ہے کہ کمالیہ میں جنرل بس ٹینڈ کو فوری طور پر جو فعل کیا جائے اور جو پرائیویٹ اڈے ہیں ان کو فوری طور پر جو بند کیا جائے لاری اڈا کی مد میں پارکنگ فیز ٹھیکہ لاکھوں روپے میں دیا جا رہا ہے روما سال بھی 89 لاکھ روپے میں پارکنگ فیز کا ٹھیکہ دیا گیا جبکہ حیرانگی کی بات ہے لاری اڈا موجود ہی نہیں ہے مگر ٹرانسپورٹرز سے پرچی کی مد میں ٹھیکہ وصول کیا جا رہا ہے مگر ان پیسوں سے لاری اڈے کو فنکشنل کرنے کی بجائے پرائیویٹ ٹرانسپورٹرز کو دس سال کے ٹھیکہ پر لاری اڈا دے کر سرکاری جگہ پر مبجنہ طور پر قبضہ کروانے کی پلاننگ بھی تیار کر لی گئی دوسری جانب جگہ جگہ غیر قانونی پرائیویٹ اڈا مافیا اڈے بنا کر عوام کا خون چوسنے میں مگن ہیں جس پر تحصیل انتظامیہ اور زلی انتظامیہ کی خاموشی سمجھ سے بالاتر ہے اہل علاقہ کا وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے فوری طور پر معاملے کا حل کروانے کی اپیل ہے کیمرہ ٹین کے ساتھ محمد شبیر میٹرو ور نیوز کمالیا شہن نامے کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ابھی آپ کو بتائیں کہ خان کا ڈوگرہ میں سپیشل پرانچ کے نشاندائی پر اے سی لاریب اسلم کی خات مافیا کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں خات مافیا کے گوداموں پر چھاپا مار کر گودام سیل کر دیے گئے ہیں آپ کو بتائیں کہ اے سی لاریب کا کہنا ہے کہ خات کنٹرول ریڈ زمیداروں میں تقسیم کی جاری ہے تاکہ زمیدار پسر کی بہتر پیداوار حاصل کر سکے انہوں نے کہا کہ جیپیٹی کامرچن شیخ اپورا رانہ شکید اسلم کی ادعات پر خات کی کمی کو ہر صورت پوری کیا جائے زکیرہ اندوزوں اور مہنگے داموں خات فروغ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے موجودہ حکومت کی ناکس پالیسیوں اور اسیسنٹ کمیشنر چشتیاں اور انتظامیہ کے ملی بھگست سے شہر بھر اور دیگر مضافاتی علاقوں میں خات کی بلیک میں فروغ جاری ہے آپ کو بتائیں کہ مضافاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے کسانوں نے خات کی ادم دستیابی پر ایسی آفیس چشتیاں کے سامنے سراپا اعتجاج ہو گئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ مقامی اسیسنٹ کمیشنر آفیس چشتیاں سے منظور نظر اور بڑے تاجروں کو نوازنے کے لیے پرچیاں دی جاتی ہیں تمام احتجاجی مظاہرین حکام بالا سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا کیروڑ پکا پل گوپال پر باسر افراد کے سامنے گاڑی روکنا شہری کا جرم بن گیا باسر افراد نے سامنے گاڑی کھڑا کرنا شہری سے جھگڑا شروع کر دیا اور فائرنگ کر دی فائرنگنے سے شہری شدید زخمی ہو گیا کیروڑ پکا پل گوپال پر باسر افراد کے سامنے گاڑی روکنا شہری کا جرم بن گیا باسر افراد نے سامنے گاڑی کھڑا کرنے پر شہری سے جھگڑے پر فائرنگ کر دی فائر لگنے سے شہری شدید زخمی ہو گیا شہری سعید احمد کو ریسکیو ٹیم نے فوری طور پر تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال کیروڑ پکا منتقل کر دیا زخمی سعید احمد کا کہنا تھا کہ پل گوپال پر سائیڈ پر گاڑی کھڑی کرنے پر آمیر نیازی سجاول اور آصف نے فائرنگ کر دی بھاگتے ہوئے جان بچائی پاؤں میں تین فائر لگے تھانہ صدر کیروڑ پکا پولیس تحصیل ہیڈکوٹر ہسپتال کیروڑ پکا پہنچ گئی زخمی کو تفصیش ناک حالت کے بحث باول پر وکٹوریا ہسپتال ریفر کر دیا گیا ایسے چھو تھانہ صدر فرحت عباس کا کہنا تھا کہ منزمان کے خلاف قانونی کاروئی کی جا رہی ہے کہر پکا شہر اور گرد نوا میں فائرنگ کے واقعات نے شہریوں کو خوف زدا کر دیا ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ بڑی بے حصی کی بات ہے کہ شہر اور گرد نوا میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر پولیس افسران لمبی تان کر سوچ چکے ہیں کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رنگتی ایسے چھو اور ان کا عملہ روڈ پر گاشت کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا کیمرہ ٹیم ناصر سلم کے ساتھ حسنین خارند میٹرو با نیوز کیرور پکا چوک سرور شہید میں احتجاج کرتے ہوئے کسانوں کا کہنا تھا کہ آنے والی خات مقامی کاشتکاروں کو دینے کے بجائے شہر سے باہر غیر قانونی طور پر ڈیلروں میں تقسیم کی جاتی ہے جو اسے بلیک میں فروخت کرتے ہیں کسانوں کا کہنا ہے کہ آسسٹن کمیشنر کاملا اپنی مرضی سے اپنے من پسند لوگوں کو سیکڑوں بوری خات دے رہے ہیں جبکہ مقامی کسانوں کے لیے ایک بوری خات بھی دستیاب نہیں ہے آسسٹن کمیشنر کوٹ ادو کی جانب سے خات کسانوں کو دینے کے بجائے دوسرے شہر کے ڈیلروں میں تقسیم کی جاتی ہے آسسٹن کمیشنر کی جانب سے جاری کردہ لیس میں ڈیلروں کو سیکڑوں بوریاں جبکہ کسانوں کو صرف دو سے پانچ بوریاں دی جا رہی ہیں پتوں کی قصور میں معصوم بچوں سے زیادتی کا سلسلہ نہ دھمسکا تین ملزمان نے بچے کے ساتھ بدفیلی کے بعد بلیک مین کرنے کے لیے ویڈیو بھی بنا دی ہے آپ کو بتائیں کہ پھول نگر کے علاقے گوندی والا میں احسان بلاول اور صوفیار نامی درندہ صفت عباشر نے معصوم بچے کو زیادتی کا نشانہ بنا دارا بلیک مین کرنے کے لیے ویڈیو بھی بنائی اور جان سے ماننے کی دھمکیاں بھی تھی مقامی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ تو درش کر لیا لیکن تحال کوئی بھی ملزم گرفتار نہ ہو سکا بچے کے والدہ نے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ان درندہ صفت ملزمان کو قرار واقع سزا دی جاؤ اسی کے ساتھ ہی شہر نامے سے فیل وقت کے لیتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہیں میٹرو ون نیوز